السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب تو جی آج پھر میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک بہت ہی زبدت سی بہت ہی آسان ریسپی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے جو ہیں یہ دو نوڈلز کے پیکٹ پڑے ہوئے ہیں تو جی ہاں میں آج جو میری ریسپی میں بنانے جا رہی ہوں وہ نوڈلز سے بنانے جا رہی ہوں نوڈلز جو ہیں وہ بچوں کے بڑوں کے سب کے فیوریٹ ہیں سب ہی بہت شوق سے رکھاتے ہیں تو کیوں نوڈلز کو یوٹیلائز کیا جائے کسی پہلے میں ایک پیکٹ یوز کروں گے اس کے پاس سیکنڈ یوز کریں گے ایک کو کوک کر لیں گے دن سیکنڈ پہ آئیں گے تو جی شہریں پھر نوڈلز کو جو کوک کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک سوس پین لے لیا اس میں پانی ڈال دیں گے تقریبا ایک گلاس میں نے اس میں پانی ڈالا اس کے پاس اس میں ڈال دیں گے میرے پاس یہاں پہ مٹر اس کے لابے میں پاس ہے ایک گاجٹ جو کہ میں نے قدوکش کر لی تھی اسے پانی میں مکس کر دیں گے اور بوائل آنے تک پکائیں گے سوچی پانی میں جو آیا سوچی پانی میں بوائل آ چکا اس میں نوڈلز میں نے یہ توڑ کے ڈالیں کیونکہ ہمیں ٹوٹے پہ نوڈلز چاہیے سابت نہیں چاہیے تو ٹوٹے پہ نوڈلز ڈالیں اس کے علاوہ میں اس میں ڈال دی ہوں کنور کا ٹیسٹ میکر مسالہ جو نوڈلز کے اندر ہوتا وہ میں نے اس میں ایڈ کا دیا اب اسے کوک کر لیں گے تو جی نوڈلز جو اچھے سے پک چکے ہیں دیکھیں ہمیں اس میں پانی نہیں چاہیے بلکل خوشک ہونے چاہیے نوڈلز دیکھیں کتے زبادر سے کوکو میں آیا تو جی یہاں پہ میں نے ایک خالی باو لیا اس میں میں ڈالوں گی پیاس آدھا پیاس میں نے باریک چوب کیا تھا اس کے علاوہ چاہیے بیل پیپر شملا میرچ ریڈ اور گرین کلر کیلئے میں نے اس کے علاوہ ایک ہری میرچ باریک چوب کی اس میں ڈالوں گی ون پور ٹی سپون نمک اور اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس میں جو نوڈلز ہم نے کوک کیا تھے وہ اس میں سارے شامل کر دیں گے تو جی نوڈلز اس میں شامل کر دیں گے اب اس اچھے سے مکس کر لیں گے کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے بس نوڈلز جو ہیں وہ میش ہو جائیں اب اس میں میں رہلیں گے تقریباً دو چمچ میدہ میدہ سے جو یہ باؤنڈنگ اچھے سے ہوگی ہم جو بولز بنائیں گے وہ اچھے سے باؤنڈ ہو جائیں گی تو جی یہ دیکھئے اس کنسسٹنسی میں ہمیں یہ چاہیے تھا اب اسے جب ہم اس کی بولز بنائیں گے تو یہ ٹوٹیں گی نہیں اب سیکنڈ پیکٹ کی طرف آتے ہیں سیکنڈ پیکٹ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں خالی پلیٹ لیں گے اس میں نوڈلز ننکالیں گے اور اسے بلکل چورا چورا سا کر لیں گے نوڈلز کو توڑ لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے نوڈلز کو توڑ کے رکھ لیا ہے ہم نے سیپریٹ اب ایک پیالا لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے تقریباً تین چماش میدہ اس میں ٹیسٹ میکر ڈالیں گے کنور کا مسالہ پیکٹ جو نوڈلز کے اندر ہوتا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے ہمیں اس کی پتلی کنسسٹنسی چاہیے اس وجہ سے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے ایک دم سے نہیں ڈالیں گے کہ وہ زیادہ نہ ہو جائے یہ دیکھئے پیسٹ جو آتی آ رہا ہے ہمیں بلکل یہ ہی کنسسٹنسی چاہیے تھے آپ بنا رہتے ہیں نوڈلز کی بال سب سے پہلے اسے جو آیا ہم اپنے یہ جو ہم نے میدے کا گھول بنایا تھا اس میں ڈالیں گے اچھے سے اسے ڈپ کار لیں گے اس کے بعد یہ جو ہے بریڈ سوری بریڈ کربز کر رہی ہوں نوڈلز کے جو ہم نے کرمز بنائے تھے وہ اس پہ لگا دیں گے باقی کی بالس بھی اسی طریقے سے تیار کر لیں گے یہ دیکھئے کتے زبدست ہی ہماری ساری بالس یہاں وہ تیار ہو چکی ہیں یہ فرائی کرنے کے لئے رڈی ہیں اسے ہم آئل میں فرائی کر لیں گے ڈیپ فرائی کرنا ہے اسے تو جی یہاں پہ جو ہے میں نے کڑا ہی لے لیا اس میں چیک کر لیں گے نوڈلز کا ایک میں نے ٹکڑا ڈال کے چیک کیا وہ اچھے سے آئل گرام ہو چکا ہے اب اس میں جو ساری بالس ڈال دیں گے کر کے گولڈن ہونے تک پکائیں گے جب اچھا سا گولڈن کلر آجے گا تو اسے نکال لیں گے تو یہ دیکھئے کہ تب زبدست سا گولڈن کلر آیا اس بولز پر اب انہیں باہر نکال لیں گے ہم اور باقی کی بولز بھی اسی طریقے سے ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھئے کہ زبدست سا گول کو یہاں بلکل ٹوٹی نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی